اسلام علیکم ویلکم ٹو النافئے گوڈ فارم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان آج ایک نیو ویڈیو اور نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ بہت سارے دوست ہمارے گھبرائے ہوئے ہیں جو گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں اور کچھ دوست تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے پریشان اس لیے ہے کہ بیماری آئی ہوئی ہے اینیملز میں لیمپی سکین کی بڑے اینیملز میں جو گائیں ہیں بھینس میں بھی کچھ کیسز میں رپورٹ ہوئے لیکن فیلحال ہم نے بھینس میں نہیں دیکھا گائیں میں یہ بیماری لیمپی سکین آئی ہوئی ہے جس کے اندر جسم میں جانور کے پھوڑے نمات دانیں کافی بڑے بڑے بن جاتے ہیں پس پڑتی ہے اس میں اور جانور کچھ ہی دنوں میں جانور لوگوں کے مر رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کال مصول ہو رہی ہیں اور کچھ دوست بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ ہماری بکریاں ہیں ہم گولڈ فارمنگ کر رہے ہیں اور بکروں کے اندر یہ بیماری پھیل رہی ہے بکروں کے اندر یہ بیماری آ رہی ہے بکروں کے اندر یہ بیماری آ رہی ہے تو یہ سپیسیفک ویڈیو ہے ہم آپ کو کٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ فیلحال بکروں میں کافی ہم نے ریسرچ کی ہے بات کی ہے بہت سارے مختلف شہروں میں دوستوں کے ساتھ جو گولڈ فارمنگ کر رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے اینیمز بڑے بھی رکھے ہوئے ہیں ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے جنہوں نے اپنے فارم پہ بڑے جانور رکھے ہوئے ہیں گائیں بحث رکھی ہوئے ہیں اور ان کی گائیں ایفیکٹیڈ ہیں اور مرے ہیں ان کے جانور فارم کے اوپر اس کے باوجود بھی ان کی جو بکریاں ہیں اس میں یہ بیماری ابھی تک کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے اس لیے گھبرائیں نہیں پریشان مت ہوں بہترین اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے آپ اپنے جانوروں کو کورنٹائن کریں یہ کرونا کے ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا ہے ہم نے کیا ہے پریکٹیکلی لوگ اپنے گھروں میں بند ہوئے ہیں مارکٹیں بند ہوئی ہیں انسان ہم سب لوگ اپنے گھروں میں قید ہوئے ہیں دفتر بند ہوئے ہیں یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں تو اسی طرح ہی ہے یہ جب اگر کوئی وبا پہلے تو یہ بکریوں کے اندر ہے نہیں لیکن اگر آپ کو کہیں پہ ویم ہو رہا ہے آپ کلوز کریں اپنے جانوروں کو مت باہر چرائی پہ بھیجیں کلوز کریں اگر آپ کو کہیں پہ بھی ذرا سا بھی شباہ ہو رہا ہے کہ جانوروں میں باہر سے بیماری آ رہی ہے آپ اپنے جانوروں کو کلوز کریں گھر کے اوپر کھانا دیں آوٹسائیڈر علاوڈ مت کریں مت نئے جانوروں کو اپنے فارم پہ آنے دیں اپنے جانوروں کو دوسروں کے فارم پہ مت لے کے جائیں یہ کچھ بیسیک احتیاطی تدابیرز ہوتی ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں باقی ہے سچ کوئی بھی یہ بیماری ابھی تک میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بکروں کے اندر رپورٹ نہیں ہوئی ہے اس لئے افواہوں پہ کان مت دھنیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے دعا کرے کہ جن بھائیوں کے جانور بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے اور صحت یاب کرے ان کے جانوروں کو اور ان کا نقصان سے بچائے تو گوڑ فارمنگ کے حوالے سے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے اندر سندھ کے اندر کچھ جانوروں کے اندر دیکھا گیا ہے بکریوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اندر چکن پاکس یعنی کہ جو چیچک جس کو بولتے ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کچھ کیسز میں چیچک نکلی ہے ان کو بکریوں کو لیکن یہ جو لیمپی سکن ہے یہ اور طرح کی ڈیزیز ہے اور طرح کا وائرس ہے اس کے اور طرح کی علامات ہیں چیچک کی علامات ان کی نشانیاں اور طرح کی ہیں تو چیچک میں اور لیمپی سکن میں کافی فرق ہے کچھ جانور کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں چیچک کے حوالے سے لیکن لیمپی سکن کوئی بھی کسی بھی انیمل میں فرحال ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا نہ ہی کوئی اس طرح کا سامنے آیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ویم آتا ہے یا دانے وغیرہ آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے جانورن میں نکل رہے ہیں بہار ہے دو انجیکشنز بہترین ہیں جو اکثر کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ایفیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایٹروپین سیلف ایٹ ایک انجیکشن ہے دیکسا میتھا سٹون اس کے اوپر ایفیکٹ کر رہے ہیں تو یہ دو انجیکشنز ہیں جو آپ لگائیں گے میں آپ نے انہی دو انجیکشنز کے ساتھ ایول کا انجیکشن آپ لگائیں گے جو انٹی اللرجک انجیکشن ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے یہ بڑے جانوروں کے اندر جن دوستوں نے یہ اپلائی کی ہیں انجیکشنز بہت اچھا انجیکشنز کا ریسپانس آیا ہے اچھا ریزلٹ ہے جانور لوگوں کے ریکاور بھی ہوئے ہیں تو بس دعا کر سکتے ہیں ہم اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت بہت خیال رکھیں انشاءاللہ تلہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ